تو حضرت علی دی قبر دا حضرت علی دا ملنگ بانگے قبرات مجاور بانگے بہنے تیک گستاخ علی صانوان ہے ساڑھی جماعت ولی نہیں ہے گئے بڑے بڑے ولی ساڑھی جماعت گدرے نے حضرت مولانا محمد عسیان شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اونا دی قبر ساڑھی جماعت کو الموجود ہے حضرت مولانا رفیق مدن پوری دی قبر رحمت اللہ علیہ ساڑھی جماعت کو الموجود ہے حضرت مولانا حافظ محمد یحیٰ جیر میر محمدی رحمت اللہ علیہ اونا دی قبر ساڑھی جماعت کو الموجود ہے حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب دی قبر ساڑھی جماعت کو الموجود ہے شہید ہے یعلم اسلام حضرت مولانا حضرت حبیب الرحمان یزدانی شہید دی قبر ساڑھے کو الموجود ہے بڑے بڑے علامات دی ہیں کبران ساڑھے کو الموجود نے لیکن کسی عالم دی قبر تے مجاور بن کے میں کیوں نہیں بیٹھا میرے مشایخ کیوں نہیں بیٹھے میرے علاوہ کیوں نہیں بیٹھے کیوں کہ کسے بھی پیر ملنگ عالم دی قبر تے مجاور کن کے بیٹھن تو نبی پاک نے منع فرمایا لیکن تو علیدہ نام لے کے قبرہ تے مجاور بن کے بینے قبرہ تے ٹول بچانے اینا قبرہ والیاں کلوں مدد منگنے اینا قبرہ والیاں کلوں تو اے نہ دیکھو لو شفاہ مانگنے ہیں اے نہ دیکھو لو مشکل کو شاہی مانگنے ہیں حضرتِ علی دا اپنا کی دائے اپنے دورِ خلافت دے اندر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بڑھ دے ہی اپنے وزیر نواکہ ہے کہ سب تو پہلہ کم میں کرنا جنیاں بھی قبرہ پکیانے نہ قبرہ نو مسمار کر دے ہو کیونکہ نبی پاک نے جاندیا جاندیا کیا سی میری قبرتِ مجاور بن کے نہ بیٹھے آجے آخری نبی پاک دی وسیعت میری قبرتِ مجاور بن کے نہ بیٹھے آجے قبراتِ مجاور بن کے بیٹھنا جائد نہیں تو علی دا ملک بن کے قبراتِ مجاور بن کے بیٹھے تو کی حضرت علی نے پیار کیتا ہے تو کی حضرت علی نے محبت کیتی ہے مجھے آجے 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 آ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مزلل ومن یزلل فلا حادیل و اشہدو اللہ الہ الا اللہ فہدہو لا شریق لا و اشہدون محمدن عبدو و رسولو اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور مہدساتوها و كل مہدسة بدا و كل بدعة ظلالة و كل ضلالة فی نا آر اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما غارت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید ربی شرح لی شدری و یسر لی امری و اہلل اقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا و علمنا ما ينفعنا و زدنا علم ربی شرح لی امری عبراہیم اعوذ باللہ اسمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِئِينَ نحائی زیادہ قابل عزت اور قابل قدر پیارے بائیوں بزرگوں نوجوانوں پردے اندر بیٹنے والی روحانی اسلامی پردہ نشین احترام اور عزت دلائے ماں اور بہنوں رجب دا مہینہ جاری اور شاری ہے جدوں بھی ربی الاول دا مہینہ ہوندے یا محرم الحرام دا مہینہ ہوندے یا رجب دا مہینہ ہوندے کئی بداعات کئی خرافات معاشرے اندر دیکھنو میل دینہ نے ربی الاول دے مہینہ اندر نبی علیہ السلام دے نام دے کئی بداعات نو جاری کیتا جاندہ ہے محرم الحرام دے مہینہ اندر شیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول اور اہل بیعت دی آر دے اندر کئی قسم دیاں بداعات اور کئی قسم دے خرافات دیکھنو میل دینہ نے اسے درہ رجب دے مہینہ اندر بھی بہت زیادہ وداعات اور خرافات معاشرے اندر نظر آ رہی ہیں میرا تو اڈینال وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعات اور انہ دی سیرت تیسی لیکن پچھلے خطبے جمعے تو فوری بات کچھ ساتھ ہیاں نیا کیا کہ رجب دے مہینہ اندر سیدنا دماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت ہوئی ہے اور معاشرے اندر انہ دی ولادت کئی قسم دے کاروبار جاری نے کئی قسم دے عقائد جاری نے ان باطل عقائد دا رد کردے اور حضرت علی دے عقائد انہ دے فضائل جمعے اندر بیان کردے تو میں یہ سمجھنا موقع دی مناسبت تے گفتگو جڑی کیتی جائے زیادہ اثر انگیز بھی ہندی ہے اور دا فائدہ بھی زیادہ ہندہ ہے رجب دے مہینے اندر بیداد کیوں فروغ دیتیا جاندیا نے خصوصی طور تے اے لوگا نو عام باور کرایا جاندہ ہے کہ اس مہینے اندر نبی علیہ السلام دا سفر مراج ہویا ہے سفر مراج دی حقیقت دا کوئی انکار نہیں کر سکتا قرآن پاک دے دو مقامات دے دو جگہ دے نبی علیہ السلام دے سفر مراج دا تذکرہ موجود ہے بیعت اللہ تو لے کے مسجد اقصہ تک دا ذکر پندر میں پارے اندر موجود دے ادیان ابتدائی آیات دے اندر اور مسجد اقصہ تو لے کے آسمانی جتنا بھی سفر ہویا ہے او دا تذکرہ سورہ نجم اندر موجود ہے ون نجم ایزا ہوا اس سورت اندر موجود ہے جڑا سفر مراج دا منکر ہے اور قرآن دا منکر ہے نبی ادکل قائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا منکر ہے نبی علیہ السلام نو سفر مراج ہویا ہے لیکن کدوں ہویا ہے کیڑی تاریخ نو ہویا ہے ادی کوئی واضح تاریخ ہے مصدقہ کتاب و سننو تو ثابت نہیں مراج ہویا ہے ضرور ہویا ہے بڑے انعامات اللہ فاق نے نبی علیہ السلام تے کی تے خصوصی طور دے رجب دے مہینے دی ستائی تاریخ نو رجب دے کنڈیاں دا ختم دو آیا جاندہ ہے اور ادی حقیقت دے بے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وفا دا دینے از نا دینہ دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفا تو ہی ہے او دنیا تو گینے اے کنڈے اے ٹھوٹھے اے ٹھوٹیاں اے حلوے دے اے کھیران اے پلیٹان اے نا دا دینال کیا تعلق ہے دور دور تک اے نا چیزان دا اسلام نا لے دا کوئی تعلق نہیں اسلام ٹھوٹیاں دا نا نہیں اسلام حلویاں دا نا نہیں کتاب و سنت اے نا کھیران تے ختمان تے چلیسویاں دا نا نہیں کہ بندہ ٹھوٹیاں میں جب آگے کھیر واندوے اے نا چیزان میں کچھیاں پڑھنے جب آگے بندہ حلوے دے کھیران دے گجرلے واند کے بندہ سمجھے میری بخشہ شو ہو جائے اے اس لئے بندے دی بہت بڑی غلط فہمی ہے انسان تو کھی دا شکار ہو گیا ہے غلط فہمی دا شکار ہو گیا ہے اور مولوی نے انسان نا اپنے مختنیاں نا پیٹ حلوے ٹھوٹیاں دی خاطر اصل حقائق تو دور کیتا ہے اور لوگاں نا گمران نا مولویاں اکثر نے کر دیتا ہے تو حضرات دی بکار اینا چیزان دا اسلام نا کوئی تعلق نہیں اور اس مہینے اندر کئی لوگ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے کئی قسم دیاں بداد کر دے نے کئی قسم دیاں خرافات کر دے نے تو حضرات دی بکار کون حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جنہ دی قنیت ابو تراب ہے صحیح البخاری اندر ہے کہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی دے لیٹے سن قریب تو گزرے کون جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب تو گزرے کہ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا آپ نے فرمایا اجلس یا عبا تراب اے مٹی والے اٹھ کے بیٹھ جا جنہوں نبی علیہ السلام نے اجلس یا عبا تراب مٹی والا آکھیا کہ نبی علیہ السلام دے انہا بولانا لی حضرت علی دی قنیت بے گئی ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہی مسلم مندر ایک حضرت علی المرتضاء دی قنیت ابو الحسن کیونکہ وڈے بیٹے دا نام حسن سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وڈے بیٹے دے نام دویں حضرت علی دی قنیت صحیح مسلم مندر صحیح ثابت اور انہا نو حیدر کرار وی کیا جاندہ ہے حیدر کرار دا مانا ہندہ ہے کہ بار بار نبی پاک علیہ السلام دے دشمن تے حملہ کرنے والا بار بار نبی پاک دے گستاخ دے نبی پاک دے دشمن تے جڑا نبی پاک علیہ السلام دا دشمن بار بار او دے دے وار کرنے والا حیدر کرار بھی کیا جاندہ ہے اور تسی غور کرو کہ جنہیں ایسائی حضرت عیسیٰ دی محبج غلوف کر کے گمراہ ہو گیا ہے یہودی یہودی اپن محبت انبیانہ کر کے گمراہ ہو گیا ہے انجی کئی عیسائیاں نے یا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سالس و سلاسہ نے یہودیاں نے یا کیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے عیسائیاں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے مائی مریم اللہ دی بیٹی ہے فرشتہ اللہ دی اولاد ہے عیسائی اس معامل اندر گمراہ ہو گیا ہے لیکن جویں عیسائی حضرت عیسیٰ دی محبج گمراہ ہوئے ایویں کئی لوگ نبی پاک دی محبج بھی گمراہ ہو گئے تو کئی لوگ حضرت علی دی محبج بھی گمراہ ہو گئے کمیں گمراہ ہوئے معاشر اندت اسی ویکو یا علی مدد دے نارے موجود نے کئی لوگ حضرت حسین دی محبج گمراہ ہو گئے یا حسین مدد دے نارے موجود نے کعبہ علی داد جنت حسین دی ملود کعبہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قابج پیدا ہوئے نے کیڑی رویہ چوندہ حضرت علی قابج پیدا ہوئے نے ملود قابا کیا جاندہ ہے انہا چیزان دا اسلام دنال کوئی دور دور تا کوئی تعلق نہیں تو نحج البلاغہ اہل تشیدی بڑی موتبر کتاب ہے اس کتاب دے بارے اہل تشیدہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی اندر جنہوی خطبے دیتے نے انہا خطبیاں دا خلاص آئے او خطبے نے نحج البلاغہ اندر حلی سیدہ حقیقت دا کوئی تعلق نہیں لیکن اہل تشیدہ چونکہ عقیدہ ہے کہ نحج البلاغہ اندر حضرت علی المرتضاد خطبے نے نحج البلاغہ اندر موجود ہے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبہ اندر دو قسم دے لوگ گمراہ ہو جانگے ایک قسم دے لوگ نے جیڑے میری محبت غلوب کرنگے یعنی کوئی یائلی مدد کہہ رہے ہیں کوئی دمہ دم مست کلندر علی دا فیلہ نمبر کہہ رہے ہیں کوئی حضرت علی دا شرابہ پی کے ٹوہل دی تھاپتے رخص کر کے حضرت علی دا یائلی مدد کہہ رہے ہیں کوئی حضرت علی دا مشکل کشاہ کہہ رہے ہیں اللہ دے اختیار نبیان دے اختیار حضرت علی دا دے اختیار حضرت علی دا دے جا رہے ہیں کسے نے حضرت علیدہ نال لے کے طویز گل جپایا ہے کہہ نے گٹے نہ بنے ہیں کہہ نے بازو نہ بنے ہیں اوہ حضرت علیدہ شاہن رہ بنا لوں بہت ہے حضرت علیدہ شاہن نبی پاک لوں بہت ہے اوہ حضرت علیدہ شاہن حضرت عبوبہ کرنا لوں بہت ہے تو اچھو میرے حال کرنا تو حضرت دیوکار سیدنا حضرت علی نے فرمایا میری محبہ اندر دو قسم دے لوگ گمراہ ہو جانگے ناچ البلاہ اندر موجود ہے پہلا ہو کرو جیڑا میری محبت غلوب کرے گا میری محبت مست ہو جائے گا نہ وہ قرآن وکھے گا نہ حدیث وکھے گا نہ نبی پاک دیاں روایات تا خیال کرے گا نہ قرآنی آیات تا لحاظ رکھے گا میری محبت غلوب کرے گا فرمایا بھی گمراہ اور دوسرے قسم دے لوگ سیدنا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیڑا میرا مقام گران بھی کوشش کرے گا میرے شان نو گرائے گا میری مقام نو گرائے گا اسی حضرت علی نال پیار کرنے ہیں جو میں سانو پیار دا طریقہ دسے ہیں کنے نبی کل کائنا جناب محمد تو اسی حضرت علی دا مقام بیان کرنے ہیں دے قرآن دیئے تا پڑھ بڑھ کے بیان کرنے ہیں سانو حضرت علی دا شان بیان کرنا سے رابدہ قرآن ہی کافی ہے دے نبی کل کائنا جناب محمد دیئے حدیثیں ہی کافی ہیں صل اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تو حضرت دیوکار کون حضرت علی نے دماد رسول حضرت علی کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سسر عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہ دی شان اینی کافی ہے کہ حسن و حسین جنہتی نوجوانہ دے سردار نے اللہ پاک نے حضرت علی نو انہ دا باپ بنا دیتا ہے اور انہ دی شان اس تو وجہ کیے کہ جنہتی عورتان دی سردار نبی پاک دی لادلی تے شہزاد دی بیٹی سیدہ فاطمہ جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بزا تو منی فمن ازاہا فقد ازانی جنہیں فاطمہ نو تکلیف بچائی انہیں میں محمد نو تکلیف بچائیے صل اللہ علیہ وسلم جنہیں فاطمہ نو پریشان کیتا انہیں میں محمد نو پریشان کیتا جنہیں میں نو تکلیف بچائی انہیں اللہ پاک نو تکلیف بچائی جنہیں اللہ پاک نو تکلیف بچائی فرمایا لا آن اللہ فی دنیا بل آخرہ اور دنیا تا بھی لان دیئے دے کل قیامت والے دن بھی لان دیئے اللہ پاک نے سیدنا حضرت علی نو انہ دا شہر سیدہ فاطمہ دا بنا دیتا ہے اینہ شان اللہ پاک نے عطا کیتا ہے اور میں بھی اور تسی بھی معاشرے اندر ہر بندہ اتحاد امت دی بات کر دا ہے اہل تشیعہ کو بیٹھو اتحاد امت دی بات کر دے نے بریلویاں کو بیٹھو اتحاد امت دی بات کر دے نے دیو بندیاں کو بیٹھو توجہ میرے حال کرنا اتحاد امت دی بات کر دے نے اہل حدیثہ کو بیٹھو اتحاد امت دی بات کر دے نے آج دے جمعہ اندر میں جو پیغام دینا جاننا اس وقت تک نہ بریلویاں دی نظر اندر نہ دیو بندیاں دی نظر اندر اور میں اہل تشیعہ نو بھی کہاں گا اہل حدیث دی نظر اندر بھی اس ملک کے دے اندر اور پوری دنیا اندر اتحاضِ امت نہیں ہو سکتا جب تک حضرتِ علی دے بارے تین گلاتی عمل نہیں کیتا جائے گا ملکے وہ لوگ کنیا گلاتے گالدی سمجھ آ رہی ہے نا کنیا گلاتے تین گلاتی عمل نہیں کیتا جائے گا حضرتِ دیوکار حضرتِ علی رضی اللہ حضرتِ شان بیان کر دیو نا حضرتِ علی دے فضائل بیان کرو قرآن پڑھ کے حدیثیں بڑھ کے دوسری بات یہ تھے فضائل بیان کر دےよ او تھے حضرتِ علی رضی اللہ عقائد بھی بیان کرو انہاتا اقیدہ کیسی انہاتا منحج کیسی انہاتا ندریہ کیسی ایک تھے فضائل بھی بیان کرو قرآن و سنتِ مطابق کرو دوسرے نمبر تھے انہاتا عقائد بیان کرو تیسرے نمبر تھے حضرتِ علی رضی اللہ Pen열ہ دے دل دے اندر حضرتِ ابو بکر حضرتِ عمر حضرت عثمان دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کنی زیادہ حضرت علی دے دل اندر انا دی محبت سی اصحاب دا انا دل جکینا پیار سی ای بھی بیان کرو عقائد بیان کرو قرآن و سنہ دے مطابق کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عقائد بھی بیان کرو نال انا دے دل اندر ابو بکر و عمر دیگر سے عبادی محبت کنی سی جب تک انا تنہ چیزہ نو ممرو محراب تے ملزہ اندر چہلما اندر محفلہ اندر جمعہ اندر درسیں اندر درسہ اندر انا تنہ چیزہ نو بیان نہیں کیتا جائے گا اس وقت تک امت نر اتحاد نہیں آسکے گا حضرت علی دے قائد بیان کرو انا دے فدائل بیان کرو انا دل پہ جسے عبادی محبت کنی سی او محبت بیان کرو آؤ کون حضرت علی نے کون حضرت علی نے جنہ نو حیدر کرار کیا جاندہ ہے کون کے جنہ نو ابو تراب کیا جاندہ ہے ابو الحسن کیا جاندہ ہے حضرت حسن حسین دا فاق کیا جاندہ ہے فاطمہ دا شہر کیا جاندہ ہے لڑ لے نبی پاک علیہ السلام دے پیارے دماغ انا دے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں شنو اللہ پاک دا قرآن اللہ فرما رہنے اے میرے حبیب پغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اعلان کر دے ہو دے اپنے پیارے شہزاد دماد حضرت علی دی عظمت فضائل بیان کر دے ہو پورے جمعہ دا خلاصہ تنہ گلاندرے سب تو پہلے میں فضائل علی بیان کرانگا پھر اقائد علی بیان کرانگا تیسے نمبر دے میں حضرت علی دی صحابہ دلوجہ محبت کی نہیں ہے اور سہائے حضرت علی دلوجہ صحابہ دا پیار کی نہیں ہے میں تو اٹھے سامنے بیان کرنا ہے سب تو پہلے قرآن پڑھ کے میں فضائل بیان کرنا فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے اللہ پاک نے حضرت آدم نمی چون لیا ہے اللہ پاک نے حضرت نونو بھی چون لیا ہے اللہ پاک نے آل عبراہیم نمی چون لیا ہے بنو حاشم ججنے مسلمانوے اللہ نے سارے ہندے سارے ہندو چون لیا ہے آل عبراہیم حضرت عباس موجود نے آل عبراہیم دے اندر حضرت جعفر موجود نے حسن حسین موجود نے آل عبراہیم دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی نو موجود نے اللہ پاک دیاں اے برگزیدہ حسنیانے اے اللہ پاک دیاں چونیدہ حسنیانے اللہ پاک نے ننو اپنی محبت واہتے حضرت علی تے ندی آل نو چون لیا ہے حضرت علی تے ندی آل نو اللہ پاک نے اپنے پیار واسے چون لیا ہے کی تے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں اے نجران تو عیسائی آگے تے نبی پاک لے صلاح تو اسلام تے نال بیس مباسا کر رہے ہیں تے قرآن کی کہہ رہے ہیں فَقُلْ تَعَالَوُ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلَ فَنَجْءَ اللَّانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ ایس قرآن دیا جو اللہ باگنے حضرت علی دا شان بیان گی دا انا دا مقام بیان گی دا اہلِ بیعت دی اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو تے اناد بارے رب دا قرآن کی کیا ریا فرمایا انا مائے یو رید اللہ لیو ذہبہ انکم رجسہ احلال بید وَأَيُوْ تَهِرَاكُمْ تَتْهِرَا ہر قسم دی نجست تو اللہ باگنے سیدنا حضرت علی نو پاک کر دیتا ہے ہر قسم دے گناہ تو اللہ باگنے سیدنا حضرت علی نو پاک کر دیتا ہے ہدایت سارے رست اللہ باگنے ان آواز تے آسان کر دیتے نے اہلِ بید نراللہ پاک نے سیدنا حضرت علی نو شامل فرمایا ہے اور سنو اکین والے اہلِ حدیث ممرو محراب دے حضرت علی دا شان بیان نہیں کر دے میں کہیں نا جسے انداز دے اندر حضرت علی دا مقام ساڑے ممرہ دے بیان ہوندہ ہے کائنات دی کسے جگہ دے بیان نہیں ہوندہ ہے اے قرآن ہی کافی ہے حدیث ہی کافی ہے کی لوڑے ملنگا دے کول پڑھن دی کی لوڑے باپیاں دے کول پڑھن دی کی لوڑے ملنگا دے ٹولا دے لکس کرن دی قرآن اللہ آہ نبی دی سنت والاہ حضرت علی قرآن دی خاطر جنگی گزارن والے حضرت علی پیغمبر دی سنت دا حیابنے دیوجہ رکھن والے تے حضرت علی کون نے فرمایا اللہ اِنَّا اولیاء اللہ ہیں اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم وَلَا هُمْ يَهْذَنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّغُونَ لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِي لَلِكَ لِمَادِ اللَّهِ زَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ اللہ دی زمین تے بہت بڑے مجاہد حضرت علی رب دی زمین تے بہت بڑے رب دے ولی حضرت علی جڑا حضرت علی دی ولایت دا منکر ہے اور قرآن دا منکر ہے جڑا حضرت علی دی ولایت دا منکر ہے اور پیغمبر دی حدیث دا منکر ہے اللہ دی زمین تے بہت بڑے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کون حضرت علی نے جناد بارے نبی پاک نے بھی لب گشائی فرمائیے میرے ارتوار ڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا علی یومینی وآنا من علی نبی پاک علیہ السلام دی صحیح حدیثی آپ نے فرمایا علی میرے بھی جو تے میں علی بھی جو مطلب کیے علی میرے خون جو تے میں علی دے خون جو علی دا تے میرا حسب و نصبے کے علی میرے خاندان جو تے میں علی دے خاندان جو اے نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ وآلہ وسلم دے بارے اپنی محبت دائدار فرمایا کہ تے آپ نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا سبحان اللہ ایتنے لوگ بڑا شان کیے من کنتو مولا فعلی مولا نبی پاک نے فرمایا علی میرا دوستے تے میں علی دا دوستہ علی میرا یارے تے میں علی دا یارہ سے تیجہ دے کہ ایک بندہ نبی پاک دے نال محبت دا دعوے دار ہے آپ لے صلاح دے نال عقیدت دا دعوے دار ہے لیکن وہ کہوے کہ میں حضرت علی دیا کرامتا نہیں مندہ میں حضرت علی دے اقائد نہیں مندہ میں حضرت علی دے فضائل نہیں مندہ میں حضرت علی نال محبت نہیں کردہ اوہ پیغمبر دا کچھ نہیں لگدہ نبی پاک دے نال محبت دے نال نال اصحاب نال محبت ضروری ہے حضرت علی نال پیار ضروری ہے جیڑا کوئے میں حضرت علی دا منک حضرت علی نال پیار کرنا میں پنگ بھی کے پیار کرنا میں چرس بھی کے پیار کرنا ٹول وجہ کے پیار کرنا نچ کے پیار کرنا لیکن پیغمبر دی سنت دا منکرے پیغمبر دی طریقے دا منکرے او نبی پاک دا آپ نے فرمایا کچھ نہیں لگ دا آپ نے فرمایا میرا کچھ نہیں لگ دا نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرا علی میرا دوست دے تے میں علی دا دوست دا علی میرا پیار ہے تو میں علی دا پیار ہے بلکہ تیسری عدیس اندر نبی پاک لہت اللہ تو تلام نے فرمایا آپ نے فرمایا انتا ولیی فی دنیا والا آخر ہے انتا ولی فی دنیا انتا ولیی فی دنیا والا آخر ہے آپ نے فرمایا او علی تیرا عقیدہ دا سونائے تیری نماد ایڈی سونی ہے تیری تنہائی ایڈی سونی ہے تیرا میرنل پیار ایڈا سونے تیری شجاعت اتنی سونی ہے تیری بہادری اتنی سونی ہے تیرا تلوار اٹھا کے دشمن دے اتے کپ کبھی تاری آ جانا اے تیرا اے نبنو پیارا لگ دے انتا ولیی فی دنیا والا آخر ہے علی تن یار دنیا تے بھی میرا دوست ہے تے کل کی آمد نوی تے میرا دوست ہے علی تن دنیا تے بھی اگ کسے بندے دے بارے یار نبی پاک دا اے کہہ دینا بڑی بڑی عظمت والی بات ہے سبحان اللہ فرمایا علی تن دنیا تے بھی میرا دوست ہے تے کل کی آمد والے دن بھی توں میرا دوست ہوئیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک چوتھی حدیث اندر میرے اڑتواتے حبیب پہ گمبر امامو لمبیہ جناب محمد سلاللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آب الہ السلام نے فرمایا ہے جڑا مومن بندہ علی نال پیار گرد ہے او میرن نال پیار گرد ہے تے جڑا بندہ حضرت علی نال پیار نہیں گردہ فرمایا کائنات دے اندر منافقے کائنات دا سب تو بڑا بدبختے کائنات دا سب تو بڑا منافقے کائنات دا سب تو بڑا بیمانے چند حدیث اندر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی دی شاہ نبیان کی تیئے تے شہیو البخاری دے اندر کتھوں لب کے لیے آمان حضرت علی دا مقام کتھوں لب کے لیے آمان میں دے حضرت شیخ راسق صاحب ایسے تیام اور ریاچ نے جمعہ انہوں نے تھوڑی دے دک پرانے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے سید والی لمبی زندگی عطا فرمائے میں تے شاہ صاحب اندر کر کے خیبر دے مقام دے جتے مرحب دے اندر کر کے جنگ لڑیے نبی پاک دا دشمن صحابہ دا مرحب دشمن اندر کلہ خیبر دے کھڑیاں ہوں کے جتے اندر حضرت علی نے تیر ماریا اس جگہ دے کھڑی ہوں دے اللہ پاک نے سانو سادہ داتا فرمائیے اس کی لا خیبر دے آج بھی یہ ہوتے کئی جگہ اصلی حالچ موجود نے سعودی حکومت نے تو کسی چیز نے حضر نہیں چھیڑے آ جڑے خیبر دے مقام دے صحابہ شہید ہوئے آج بھی اندیاں کبرہ ہوتے موجود نے زمین توانے ایک ایک انچ دے برابر صرف اچھیانے اندیاں کبرہ اصلی حالچ موجود نے دعا کرو اللہ شہدائے خیبر دے درجہ بلند فرمائے دعا کرو اللہ شہدائے خیبر دے درجہ بلند فرمائے حضرت علی نبی اللہ ہوتا لن ہوتا مقام یار اس تو بجگے کی ہو سکتے ہیں اندی کر کے اکلائے خیبر فتح نہیں ہو رہے آئے نبی پاک علیہ السلام فرمائے دن صبح میں چڑھا ایسے ہاتھ ایسے شکتے ہاتھ وجدیں آنگا ہے فرمایا یوہب اللہ ورسولہ جڑا خود بھی اللہ نے بڑا پیار کر دے تی اللہ دے رسول نال بڑا پیار کر دے تی اللہ بھی دنال بڑا پیار کر دے تی اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنال بڑا پیار کر دے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا لگے شام دے ٹیم نبی پاک علیہ السلام نے گل کی تھی ساری رات میں نید رہی ہو سکتا ہے کہ ان خوش نصیبان تروں میں شامل ہوا اللہ سویرے منہو فتح والا چندہ نصیب کر دے میرے ہوتھوں اللہ فتح ادا کر دے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ دی شجاعت بڑی مشہور سی دلیر بڑے سانے او عمر کے جڑے مراد مصطفیٰ بڑے التجائے مصطفیٰ بڑے اور جنا نے نبی پاک نوع کیا کہ جن نے اپنے بچے یتیم کرانے نے او عمر دے سامنے آ کے مقابلہ کرے اسا نہیں چھوکے نمازان پڑھنی ہیں او عمر کے جناتی شان اللہ نے انہی بیان کی تھی ہے میں کسے موقع دے پھر بیان کرانگا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دو دن چڑھیا آتے نبی پاک نے فرمایا اینا علی بن ابی طالب آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب نبی پاک نے انجکار کے چندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں سے پکڑایا ہے پھر اللہ پاک نے ساتھ خیبر قرار دیتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر قبیرہ کون فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اے کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سونا علی بہادر شیر خدا سونا علی بہادر شیر خدا سونا علی بہادر شیر خدا جنہ لکب بی پایا اصد اللہ سونے دیڈلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عثمان علی اللہ اکبر قبیرہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاکر نشانتہ فرمایا ہے جنہ دے بارے ربدا قرآن کیا رہی ہے انہا اللہ استفا آدم بنو ہوا آلہ ابراہیم وآلہ عمران علالآلمین ذریعتم بعضها من بعض واللہ سمیعن علی لو جی ہوں تاکہ تو آٹے سامنے نا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فضائل میں تقریباً پندرہ منٹہ اندر ویہ منٹہ اندر تو آٹے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کی تے نے قرآن پڑھے حضرت علی دی شان تے روایات پڑھے حضرت علی دی شان تے دو بڑا شان کی آپ نے فرمایا تو دنیا تے میں تیرے چوں تُو میرے چوں میں تیرے خاندان چوں تُو میرے خاندان چوں میں تیرے خون چوں تُو میرے خون چوں دنیا تے بھی تُو میرا یار کیامت لوں تُو میرا یار جیڑا حضرت علی نہ نفرت کرے کائنات تا منافق اور بدنصیب اس تو اتے روایات کی ہو سکتی آنے لیکن آؤ اگر اتحاد امت چاندے ہو تو جتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کر دے ہو نال اقاہد علی بھی بیان کرو حضرت علی تا عقیدہ اینا چ車مہ اندر بیان کرو اینا مجلس اندر بیان کرو اینا محفلہ اندر بیان کرو جو دھو تسیح فضائل دے نال نال حضرت علی تھے اقاہد بیان کرو کے اللہ دی قسم تو کے کے انا کتاب و سنت دے دارے اندر رہ کے دل دی سچائی نال عقائد اپنیا محفلہ مجلس اندر چلما اندر حضرت علی دے صحیح تسیح بیان کر دیو اللہ سنن والے انو تحید و سنتی سمجھ عطا کر دے گا اللہ تحید واسے رستی آسان کر دے گا تحیدہ پیکر میرا علی سنتہ احیاء بیدا کرنو والا میرا علی اور کون حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک عقیدہ دی چلک بیان کرا میں نام لے نا ایک کوئی سینے ڈھن پا دیو حضرت علی نہیں بولے یار تو سینے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کون علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی رویہ جامعہ ترمی اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بڑے مکروز ہو گیا بڑے پریشان ہو گیا مصر وشارہ ہی کرنا گا لگے کرنی ہے حضرت علی بڑے پریشان ہو گیا بڑے مکروز ہو گیا تے نبی پاک دیکھو لائے آگے کہیں دینے بڑا مر جایا مر جایا چیڑا بڑا پریشان چیڑا ہے تے حضرت علی فرمان دینے اللہ دے نبی میرے دے کردہ بڑا چڑ گیا میں بڑا پریشان ہو گیا تے حضرت نبی پاک فرما دے میں تنوے کیسا وظیفہ دا سنا ایک ایسی پڑھائی دا سنا وظیفہ توں پڑھیا کر سمندر دی چاکے دے برابر بھی کردہ ہوئے گا تے اللہ دور فرما دوے گا نبی پاک علیہ السلام نے دعا دا سیئے اللہ مکفنی بے حلال کا انحرام کا وآغنی بے فضل کا امن سواق جدو حضرت علی رضی اللہ حضار نو خود خلیفہ بن گئے اللہ پاک نے خلط بجو کرنا اگلی گل گر آئے خلافہ جدو اللہ پاک نے حضرت علی نو عطا فرمائیے ایک غلام چالدہ چالدہ حضرت علی دیکھو لایا کہن لگا حضرت جی میں فلان بندے دا غلام آتے میں ازادی چالنا دیاری کارنا دے مزدوری کارنا لیکن میں انہوں ازادی نہیں مر رہی میں غلامی تو ازاد ہونا چاڑنا ماں کوئی طریقہ داست دیو منہ کوئی فرد داست دیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی طوید بنا کے دیتا ہے نہ کسے دی کبر دے کر لے ہے نہ کہے دی ٹیری دے کر لے ہے نہ کوئی چھلہ دم کر کے دیتا ہے نہ کوئی طاقہ بھوک مار کے دیتا ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اوہوئی دعا سکھ لائیے جو پریشانی دے وقت نبی باگل اسلام نے حضرت علی نو سے کھلائیے اپنی خلافت دور اندر آن والے غلام وکیتونی پڑیا کر اللہم مکفنی بحلال کا انحرام کا و اگنی بفضل کا امن سوا اے دعا دست دیئے کہ جڑی دعا نبی پاگل اسلام نے حضرت علی نو سے کھلائیے اوہی دعا نبی پاگل اسلام نے ایک پریشان غلام آیا غلامی دا دب دے تو ازاد ہونا چند ہے انہوں یہی دعا سے کہیے اے دعا دا ترجمہ ہے اے اللہ میریاں حلالنا ضرورتنا پوریاں کر دے اللہ میریاں حلالنا ضرورتنا پوریاں کر دے اللہ میریاں مشکل آسان کر دے اللہ منو محتاجی دے کنو بچال ہے ساری زندگی حضرت علی کر دے تو نجات واسطے اللہ کنو دعا کر دے رہے جڑا غلام آیا ہوتی غلامی تو ازادی واسطے انہوں بھی کہیں دے رہے رب انہوں کہے اللہ منو اللہ میریاں ضرورتنا پوریاں کر دے تے میری مشکل آسان کر دے اے دا مطلب بھی ہویا کہ حضرت علیدہ کی دے مشکل کو شاہ کھونے نہیں بولے یار حضرت علیدہ کی دے مشکل کو شاہ کھونے حاج ترواہ کھونے ایک باتے حضرت علی دے فضائل بیان کرنے دو دے باتے حضرت علی نو جا علی مدد کرنے تے حضرت علی دے اپنا کیتا کیے اوے جیڑا مشکل کو شاہ ہوئے ہوتے تھے کوئی دکھا سکتا جیڑا مشکل کو شاہ ہوئے وہ مقروض ہو سکتا جیڑا مشکل کو شاہ ہوئے وہ شہید ہو سکتا نمازی حالت دے اندر اللہ اکبر قبیرہ حضرت علی دے وار ہویا حضرت علی زخمیوں کے گرینے اللہ اکبر قبیرہ کے شہادت پائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر قبیرہ کون میرے حضرت علی آؤ میں انہوں نے دا کی دے یہ کور چلکتوڑے سامنے بیان کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جدو خلیفہ بن گئے توجہ کرنا ہے جدو حضرت علی خلیفہ بن گئے اللہ نے خلافت عطا کی دیئے اپنے وزیر نو کول بلایا ہے اپنے وزیر نو کول بلا گئے کہیں دے نیو میرے وزیر گال سن لے کن گھڑے کر گئے پورے علاقے دے اندر پورے مدینے دے اندر جتے جتے پکی قبر انہوں گرا دے کیونکہ پکی قبر بنا تو نبی باگ نے مرا فرما دیتا ہے تو حضرت علی دی قبر دا حضرت علی دا ملنگ بڑھ گے قبرات مجاور بانگے بہنے تے گستاخ علی سانوان ساڑھی جماعت ولی نہیں ہے گئے بڑے بڑے ولی ساڑھی جماعت گدرے نے حضرت مولانا محمد السین شیخ پوری رحمت اللہ حضرت مولانا حضرت مولانا رفیق مدن پوری دی قبر رحمت اللہ حضرت مولانا حضرت مولانا حافظ محمد یحیہ عزیر میر محمدی رحمت اللہ انہ دی قبر ساڑھی جماعت دے گل موجود ہے حضرت مولانا سید عبدالغنی شاہ صاحب دی قبر ساڑھی جماعت دے گل موجود ہے شہید دے عالم اسلام حضرت مولانا حضرت مولانا حضرت مبیب الرحمان یزانی شہید دی قبر ساڑھے گل موجود ہے بڑے بڑے علمات دی ہیں کبران ساڑھے گل موجود نے لیکن کسی عالم دی قبر دے مجاور بن کے میں کیوں نہیں بیٹھا میرے مشایخ کیوں نہیں بیٹھے میرے علماء کیوں نہیں بیٹھے کیوں کہ کسے بھی پیر ملنگ عالم دی قبر دے مجاور کرن کے بیٹھن تو نبی پاک نے منع فرمایا ہے لیکن تو علیدہ نام لے کے قبران دے مجاور بن کے بینے قبران دے ٹول بچانے انا قبران والیاں کلو مدد مانگنے انا قبران والیاں کلو اولاد مانگنے انا قبران والیاں کلو جاگے تو انا دے کلو شفاہ مانگنے انا دے کلو مشکل کشائی مانگنے حضرت علی دا اپنا کی دائے اپنے دور خلافت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بڑھ دے ہی اپنے وزیر نواکے ہے کہ سب تو پہلہ کم میں کرنا جنیاں بھی قبران پکیانے نہ قبرانو مسمار کر دے ہو کیونکہ نبی پاک نے جاندیا جاندیا کیا سی میری قبرت مجاور بن کے نہ بیٹھے آجے آخری نبی پاک دی وسیعت میری قبرت مجاور بن کے نہ بیٹھے آجے قبرت مجاور بن کے بینا جاہد نہیں تو علی دا ملک بن کے قبرت مجاور بیائے کے مجاور بن کے بیٹھ کے تو کی حضرت علی نے پیار کیتا ہے تو کی حضرت علی نے محبت کیتی ہے کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام دنال بڑا پیار کرنوالے جناد بارے قرآن کہہ رہے ہیں فَقُلْ تَعَالُوْ نَدْعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَاءَنَا وَأَنفُسَاءَكُمْ فَنَجَعَالْلَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ نبی پاک علیہ السلام دی حدیثی اینی محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اے جتو سواری تے بہن دے تے سواری تے بہن دیں پڑھ دے بسم اللہ بسم اللہ سواری تے بہن دیں بسم اللہ پڑھ دے تے جتو سواری تے بھیجان دے تے پھر پڑھ دے سبحان اللہ دین سخار لنا حازا وما کنا لہو مکرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ كَالِبُونَ جدو حضرت علی سباری تے بیاجان دے بسم اللہ پڑھ دے پھر دعا پڑھ دے تے پھر تینوری پڑھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر پڑھ دے الحمدللہ تینوری پڑھ دے الحمدللہ 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 پھر تینوری پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دواجو کرنا سواری تے بھنگ دے بشم اللہ پڑھ دے بیان جان دے سبحان اللہ تی سخر اللہ والی دعا پڑھ دے پھر تنوری پڑھ دے سبحان اللہ تنوری پڑھ دے الحمدللہ تنوری پڑھ دے اللہ اکبر جدویں پڑھ دے پھر نبی حضرت علی کی آن دے سبحانکہ لا الہ الا انتا ہے قد ظلمتو نفسی اللہ تیرے لا والا کوئی نہیں میں اپنی جان دے بڑے ظلم کی تے نہیں تیرے لا والا کوئی نہیں میں بڑے گناہ کی تے نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حس ایک موقع تے نا حضرت علی نے انجی کی تا توجہ کرنا انجی کی تا پہلے حضرت علی نے سواری تے بھنگ دیا ہی بسم اللہ پڑھی پھر سبحان لدیس کا خرانہ پڑھ دے پھر سبحانکہ لا تنوری پھر الحمدلہ تنوری پھر اللہ اکبر تنوری پھر سبحانکہ لا الہ الا انتا قد ظلمتو نفسی اے دعا پڑی تے حضرت علی پھر مسکر آپ ہے حس پہ مسکر آپ ہے قریب دوست کھڑے سن وہ کہنے لگے حضرت جی دعا ماں تسی بڑیاں پیاریاں پڑیاں نے اذکار تسی بڑے پیارے گیتنے لیکن ایندے حسے کیوں وہ حسن دی وجہ کیے تے توجہ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے جی میں میں تو آٹے سامنے جن نے عمل گیتے بسم اللہ پڑیئے سبحان اللہ دی سخر اللہ دعا پڑیئے سبحانک اللہ پڑا ہے الحمدللہ پڑے اللہ اکبر پڑے ہے پھر میں آکیا یا اللہ میں بڑے ظلم کی تے منہوں ماف کر دے میں اس تو بعد حاصل پہیاں ہیں میں پتہ انج کیوں کی تے ایک دن میں نبی دے نالزاں ہیں سارے کم کر کے نبی پاک ایندے حسے ساندے میں ہی نبی پاک دی سنے سمجھ گئے ہم اس کو رہا پہ نبی پاک دی سنت نال پیار جی دعا کرو یار اللہ سنو نبی پاک دی سنت دا مزید حفدار بنا دو حصید نبی پاک علیہ السلام دی سنت نا ہر دجے دنے نائی دی دکان دے جاگے پیرا دے سپرد کر دنے یا نالیا دے سپرد کر دنے یا حصیقہ دے اس کے مصطفیٰ چکی پھرنے یا دعا کرو یار اگرے کمیاں کمزوریاں ساڑھے دنے دلہ سانو دور کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات دی وقار سنت پیار بڑا حضرت علی دے دل دے اندر سنت دی محبت بڑی ہے حضرت علی دے دل دے اندر فضائل بھی بے متوجہ کرنا فضائل بھی آلہ عقائد بھی آلہ صحابہ کرام دے نال حضرت علی رضی اللہ عنہ دی محبت بھی بڑی آلہ ہے پیار بھی بڑا آلہ ہے عقائد دی دیوں کوئی نال ہوئے نا تو اٹھے دا ہم نے حضرت علی دا اے تین جنہیں تو اٹھے سے ہیں جو فٹ آ جانئے چاہیے دی آنے کون علی جنہ دا ماشاء اللہ جنہ دے فضائل بھی بڑے آلہ جنہ دے عقائد بھی بڑے آلہ تے جنہ دے دل و جس حابہ کرام دی محبت بھی بڑی آلہ سبحان اللہ دو جیزہ سنڈ رہی آجیں آؤ میں تیجی ویک چلک مقصر بیان کراں وقت دے مطابق میرے ارتوارڈے حبیب پغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی دے دل و جے حضرت ابو بکر دا پیار کنہ دو جو کرنا کسے نے حضرت علی دے کلوں سوال کی تا حضرت عدید سو اے سو پوری امت جو سب تو افضل ترین بندہ گیڑ ہے امت دے اندروں سب تو عالی درین بندہ گیڑ ہے تے حضرت علی رضی اللہ تارنو بلا ساختہ بول گے کہیں دے ابو بکر اس امت دے اندروں سب تو افضل ترین انسان ہیں تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ پھر حضرت علی دے دل اندر ابو بکر عمر دا اینا پیارے جاؤ تسی شہدائے کربلا جو دے بہتر شہید دے کربلا دے موقع تے بہتر شہدائے کربلا او نا دے ناما دی فرست کٹو او نا دے توانو شہید ہندا ایک حضرت علی دا بیٹا ابو بکر ندر آئے گا ایک عمر ندر آئے گا ایک عثمان ندر آئے گا اے حسنوں سے اندھے بیٹے سیدہ فارما جو ساننا ایک بیوی چو حضرت ابو بکر عمر عثمان بھی سانے اللہ اکبر گبیرہ تے اپنے پتر دا حضرت ابو بکر دے نا دے رکھنا اپنے پتر دا حضرت عثمان دے نا دے رکھنا اپنے پتر دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے نام دے رکھنا اس بات دی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی دے دل اندر ابو بکر دا بڑا پیارے حضرت عمر دا بڑا پیارے حضرت عثمان دا بڑا حیائے اور اللہ اکبر گبیرہ جلال ویون اندر موجود ہے کشف الغمہ فی معرفت العیمہ اندر موجود ہے اگر میں بخاری دا حوالہ پیش کرا تو انکار کر سکنا ہے اگر میں مسلم دا حوالہ پیش کرا تو انکار کر سکنا ہے اگر میں جامع ترمی دا حوالہ پیش کرا تو انکار کر سکنا ہے اگر میں سنن ابن ماتیا دا حوالہ پیش کرا انکار کر سکنا ہے اگر میں مسنن حبد الرزاق دا حوالہ پیش کرا انکار کر سکنا ہے مسکات المسابی دا حوالہ پیش کرا تو انکار کر سکنا ہے تیریاں کتاباں چلاو لو یون اندر موجود ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اندر موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنی پیاری بیٹی امہ کل سوندہ نکھا کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں دنال کیتا ہے اے محبتہ میں کتا ہوں لب کے لئے ماں تو کہنے حضرت علی سے بانا اللہ تعالیٰ نے دل سے بانا پیار نہیں سی نہ توجہ کرنا حضرت علی کون نے جنہ دے فضائر بھی یا اللہ جنہ دے عقیدہ بھی یا اللہ عقائد بھی یا اللہ جنہ دے صحابہ جلچہ محبت بھی یا اللہ کون نبی دیا صحابہ نے آپ سے اندر بھلاں دی بہار بن گئے آپ سے اندر بھلاں دی بہار بن گئے کافران لیننگی تلوار بن گئے مخالف بھی بھیک گہ ران ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتہ دے ہو نالی اعلان ہو گئے کون صحابہ نے آلتہ صحابہ نے دتیاں قربانیاں آلتہ صحابہ نے دتیاں قربانیاں دین اسلام لئے بھاریاں جوانیاں مصبت حسین میں قربان ہو گئے جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے جنتہ دے ہو نالی اعلان ہو گئے فرمایا فکل تعالو ندعو ابنا انا وابنا اکم ونیساء انا ونیساء اکم وانفوس انا وانفوس اکم ثم ما نبتہ فانا جا اللہ نتاللہ علال قادبی لوتی آخری گال سنو دے گال ختم کر دئیے کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اے جلال و یون اندر کشف الگمہ اندر انا کتاب اندر موجود ہے حضرات دیوکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا رشتہ سیدہ فاطمہ واسطے نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے منگیا ہے تے حضرت ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالیٰ اہم محبتانے حضرت ابو بکر تے دل دی اندر حضرت علی دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دل اندر حضرت ابو بکر دیا انہ دے فضائل بھی اللہ نے انہ دے اقاعد بھی اللہ نے اور انہ دے دل دی اندر جو اصحاب دی محبت ہے وہ بھی بے مثال تے بڑی اللہ ہے تو آگر اللہ ساڑھا حشر حضرت علی دنال کردہ نہیں جی آمینہ کیا تو آگر اللہ حضرت علی نا ساڑھا حشر کردہ اللہ سانو کیامدن اونا داددار نصیب کردہ اونا دنال جنت نصیب کردہ آمین آخر داونہ الہمدللہ رب العالم